اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے شکھاک ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل ویلکم ٹو اندر یوٹیوب ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ زونگ انٹرنشپ پروگرام میں انڈیٹیل دیکھیں گے زونگ انٹرنشپ پروگرام میں نے آپ سب اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا زونگ انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے تو بہت سارے بچوں کا یہ سوال تھا کہ میں ہمیں بتا دیں کہ زونگ انٹرنشپ پروگرام کیا ہے اس کی ڈیجیلز کیا ہے کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایج کیا ریکوائیڈ ہے اگر کوئی مارکس ہوگی رہا ہے وہ کیا میریٹ ہے اس کا اس کی علاوہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی سیلری اور ڈائٹ ہر چیز سب سے پہلے یہ سیلری پیکجن کا بہت اچھا ہے پورٹی تھاؤزنڈ پر منت آپ لوگ کو یہ پیے پیے کریں گے اس کے بعد باقی دیکھ لیتے ہیں جی جانگ انٹرنشپ پروگرام کیا ہے وہاں پر آ رہا ہے اپلائی اور آن لائن یہاں سے آپ آن لائن اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا کچھ دیکھ لیتے ہیں پوزیشن کونسی ہے گریجویٹ ٹرینی آفیسر جی ٹی او ٹریننگ اس کی بارہ سے اٹھارہ مہینے کی ہوگی منتری جو آپ کو پیے کریں گے ٹھوٹی تھاؤزنڈ ہوگا لوکیشن آل آور دی پاکستان آل آور دی پاکستان کہیں بھی آپ کی اپوائیمنٹ ہو سکتی ہے کلیجویٹ ٹرینی اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ فریش گریجویٹ ہونا آپ کا ضروری ہے دو ہزار بائیس کے لائک اگر آپ فریش گریجویٹ نہیں ہیں آپ آل گریجویٹ ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں آپ کی بیچلر ڈگری ہو ماسٹر ڈگری ہو کمپیٹر سائنس میں ہو کمپیٹر انجنیرنگ میں ہو آئی ٹی میں ہو مینیجمنٹ سائنس میں ہو آپ کا مینیمم سی جی پی ٹو پینٹ پائی ہونا چاہیے یا پھر آپ کے سیونٹی پرسنٹ مارک ہونے چاہیے آپ کی ایج جو ہے وہ میکسیمم چھبیس سال ہونے چاہیے چاہیے چھبیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور ورک ایکسپریزنس آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ایک سال کا جو ہے ورک ایکسپریزنس سے کم بھی ہو سکتا ہے نو ایشو اپلائے کرنے کی اپلائے ہیں اور آن لائن کے پر کلک کرتے ہیں آپ یہاں پر زونگ اور جی کی افیشل ویڈ سائٹ کے پر آ جائیں گے ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریا تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ایریاز آپ انٹرس بھی بتا چکی ہوں کہ کون کون سے ڈگری والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا لائس ڈیٹ بھی ہم نے دیکھ لی کہ پندرہ جولائی دوہزار بائیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اب ہائرنگ کے سٹیپس کو لیکھ لیتے ہیں ہائرنگ کے کون کون سے سٹیپس ہیں سب سے پہلے آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہے اس کے بعد نمبر ٹو آپ کا آن لائن ایک ٹیسٹ ہوگا نمبر ٹری آپ کا پینل انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کا اسیسمنٹ سینٹر ہوگا اور لاس پر آپ کو جواب آن پر کی جائے گی یہ پانچ سٹیپ سے گزرتے ہوئے سب سے پہلے سٹیپ کی طرف موگ کرتے ہیں ریڈیز آور اپلیکیشن اوپن کے اوپر ہے بلنک آ رہا ہے اس کو پکلک کریں گے یہاں سے آپ کو ایک فارم دیکھنے کو ملے گا اس فارم میں آپ نے اپنا سائن اپ کرنا ہے اور یہاں سے پیجی میں اس پر ایمیل ایڈرس لکھیں اپنا یہاں پر اپنا پاسورٹ لکھیں اور یہاں پر یہ جو ورڈز نظر آ رہے ہیں اس کو لکھیں تو چلے میں لوگ ان کر کے تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں لوگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ آئے گا جس میں آپ کی مائی پروفائل ان بوکس مائی ڈاکومنٹس جابالرٹ لگن یہ ساری انفرمیشن آسے آپ کو اپنے ڈیش بورڈ پر شو ہو رہی ہوگی اب یہاں سے آپ کو ابھی سوال بنتا ہوگا کہ یہاں سب اپلائی کہاں سے کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کرنٹ جو بیو آل اویلیبل جو بیو پر ہم لوگ کریں گے یہاں پر جتنی جو بیو آل اویلیبل ہے سب کی جی لیسٹ آ جائے گی ہمارے سامنے اگر آپ نے سینئر ایگزیکٹیو آئی ٹی ڈیٹا مینجمنٹ آئی ڈیٹا سائنسز میں جانا ہے تو جو بٹائپ اس کی کیا ہے کریئر لیول کیا ہے لوکیشن کہاں پر ہے ڈیپارٹمنٹ کون تا ہے آگے پھر یہ ٹرینی پروگرامز آ جاتے ہیں ڈیجیل ٹرینی ایگزیکٹیو کمرشل آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی بندہ ہے اس میں ان کو چھائیے اسی طرح سے ہر کسی کا ہے آگے اس کے بعد یہ ڈیجیل ٹرینی ایگزیکٹیو کا انفرمیشن ٹیکنالوجی کمرشل لیگل یہ سارا اب انفرمیشن ٹیکنالوجی والی میں جا کے تو ہم لوگ کرتے ہیں جی ویو ایڈ اپلائی کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ہم نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے پروگرام کا اوورویو لکھا ہوا ہے جاب کی رسپونسبلیٹیز ہیں کہ آپ نے سافٹر انجنیرنگ دیویلپمنٹ اس کے بعد ڈیٹا ویرہاوس بگ ڈیٹا انڈ بزنس انٹیلیجنس بی ایس ایس اینڈ آئیٹی یہ انفرمیشن سیکیورٹی ایلیجبیلٹی کریٹر آپ کی سپیشلیزیشن کس میں ہونے چاہیے اس میں پھر کمپیٹر سائنس آئیٹی انفرمیشن سیکیورٹی یہ سارا کچھ نمبر آپ کے گیجویشن کا آپ کا ایئر آپ کی ایج آپ کا ورک ایکسپیرینس سکیلز آپ کو کون سی جناب آنے چاہیے یہ بات ہے آپ اس قابل ہوں کہ آپ چیلنجن اسائیمنٹس کو کریں ready to go extra mile should have excellent written and verbal communication skills should be able to understand complex problems and hold a solution proficiency اور جائے آپ کی ایمیس آفیس مطلب بہت زیادہ سکیلز آپ سے نہیں جماند کر رہے اور candidate skill interested in the following domains data warehouse and business intelligence software engineering and development یہ اس میں دیکھنے اس میں کافی کچھ ہے hands on یہ آپ لوگ اپنی کلٹسے لیڈے دیکھ سکتے ہیں dot net کچھ لوگ experience in offline storage network and security planning and operations special requirements یہ سارا کچھ ہے یہاں سے آگے آرہتا ہے apply دیکھ لیتے ہیں اپلوڈ resume اپنا resume اپنا اپلوڈ کریں اس کے بعد اپڈیٹ کریں اپنی profile کو submit کریں اس طرح سے ہی آگے اور بھی جو requirements آپ سے demand کریں گے ان کو select کریں ان کو submit کر دیں this was یہ آپ کا procedure ہے جس طریقے سے آپ apply کر سکتے ہیں اور منتری 40,000 پر earn کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو comment box پھوچ سکتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ ورڈ سیپ پہ کانٹیک کر سکتے ہیں سب تک کے لیے خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ آپ سکتے ہیں